اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان الیکشن اور اس پلیٹ فارم سے میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں اس پلیٹ فارم سے ہم نے آپ کو سیاست اور انتخابات کے حوالے سے تمام تر خبریں پہنچائی ہیں آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو حلقہ پی پی سیون راولپنڈی ٹو کے بارے میں بتائیں گے اس کے حوالے سے ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ماضی میں یہاں پر کون کون ممبر رہا ہے اور اس بار یہاں پر کون کون میران میں اترنے والا ہے دوستو راولپنڈی کا یہ حلقہ جو دوہزار تیرہ کے انتخابات میں پنجاب اسمبلی کا حلقہ نمبر دو تھا اس وقت یہاں سے پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار کامیاب ہوئے تھے تاہم سال دوہزار اٹھارہ کی ڈی لیمٹیشن کے بعد اس حلقے کا نمبر تبدیل کر کے اسے پی پی سیون راولپنڈی ٹو کر دیا گیا دوستو اگر بات کریں دوہزار تیرہ کے انتخابی دنگل کی تو اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ ہولڈر راجہ محمد علی نے اس حلقے سے میدان مارا تھا جنہوں نے سنتالیس ہزار تین سو پینٹیس ووٹ حاصل کیے تھے انہوں نے اپنے مدد مقابل راجہ صغیر احمد کو تقریباً پانچ ہزار ووٹوں سے شکست دی تھی کل گیارہ امیدوار میدان میں اترے تھے تاہم مقابلہ راجہ صغیر احمد اور راجہ محمد علی کے درمیان ہی رہا تھا راجہ محمد صغیر پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر میدان میں اترے تھے دوستو آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ دو ہزار تیرہ کے انتخابات میں اس حلقے سے انتخابات میں حصہ لینے والے لیفٹننٹ کرنل ریٹائرڈ محمد شبیر آوان نے بھی خاتر خواہ ووٹ حاصل کیے تھے انہوں نے پندرہ ہزار آٹھ سو اٹھاسی ووٹ اپنے نام کیے جبکہ ایک اور امیدوار تاریخ محمود مرتضی نے بھی تیرہ ہزار دو سو تین تیس ووٹ اپنے نام کیے یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ راجہ صغیر احمد کے شکست اور راجہ محمد علی کی کامیابی میں ان دونوں امیدواروں کا بہت بڑا ہاتھ تھا دوستو تو ہم نے آپ کو بتایا کہ سال دو ہزار تیرہ کے انتخابات میں اس حلقے کی صورتحال کیا تھی اور کون کس پر بھاری رہا لیکن دو ہزار اٹھارہ میں حلقے کا نام تبدیل ہونے کے بعد اس کی قسمت بھی بدل گئی اور حلقہ پاکستان مسلم لیگ نون کی بجائے پاکستان تحریک انصاف کے پاس چلا گیا لیکن یہ کیسے ممکن ہوا تو آپ کے لیے یہ بات حیران گن ہوگی لیکن انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کو اس حلقے میں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا پھر یہ حلقہ آخر کیسے پاکستان تحریک انصاف کے پاس چلا گیا تو ہم آپ کو بتاتے ہیں دوستو دوہزار اٹھارہ کے عام انتخابات میں اس حلقے سے کل چھے امیدوار میدان میں اترے تھے تاہم تین امیدواروں کے درمیان کانٹے کا مقابلہ رہا ان میں سے پاکستان مسلم لیگ کے راجہ محمد علی پاکستان تحریک انصاف کے غلام مرتضی ستی جبکہ آزاد امیدوار راجہ صغیر احمد شامل تھے انتخابات کے نتائج کے مطابق آزاد امیدوار راجہ صغیر احمد نے پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار راجہ محمد علی کو دو ہزار سے بھی کم ووٹوں سے شکست دی تھی جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار غلام مرتضی ستی کے ساتھ بھی ان کا کوئی زیادہ فرق نہیں تھا پہلے نمبر اور دوسرے نمبر کے امیدوار میں تقریباً چار ہزار سے بھی کم ووٹوں کا فرق واضح تھا دوستو انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار کو شکست دے کر اسمبلی پہنچنے والے ازاد امیدوار راجہ صغیر احمد نے اپنے ووٹ پاکستان تحریک انصاف کے پلڑے میں ڈال دئیے اور یوں یہ سیٹ ہارنے کے بعد بھی پاکستان تحریک انصاف کے پاس چلی گئی دوستو پاکستان تحریک انصاف کے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان وزار کی قیادت میں چلنے والی حکومت میں راجہ صغیر احمد کو پارلیمانی سیکٹری برائے جیل خاناجات کا احدہ دیا گیا دوستو راجہ صغیر احمد کی سیاسی زندگی پر اگر نظر ڈالیں تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے عملی سیاست میں سابق صدر پرویز مشرف کی قیادت میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات میں پہلی بار بطور جنرل کانسل قدم رکھا اور مسلسل دو بار جنرل کانسل منتخب ہوئے انہوں نے بطور جنرل کانسل ایک اچھی پہچان بنائی اور سال دو ہزار تیرہ کے عام انتخابات میں حلکہ پی پی ٹو راول پنڈی ٹو سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار بن گئے اگرچہ وہ کامیاب تو نہ ہو سکے تاہم انہوں نے مدد مقابل پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار کو خوب ٹاف ٹائم دیا دوستو نو مئی کے واقعات کے بعد پاکستان کی سیاسی صورتحال یکسر تبدیل ہو چکی ہے اگرچہ ابھی تک انتخابات کا کوئی امکان نظر نہیں آتا لیکن اس بار انتخابات میں عوام اپنا فیصلہ کس کے حق میں سنائے گی اس حوالے سے کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے راول پنڈی جی ایچ کیو پر ہونے والے حملے کے بعد پاکستان تحریک انصاف اور اس کے امیدوار منظر عام سے بلکل غائب ہو چکے ہیں بلکہ کئی امیدوار پاکستان تحریک انصاف سے لا تعلقی کا اظہار بھی کر چکے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ عام انتخابات میں اس حلقے سے پاکستان تحریک انصاف کا امیدوار کون بنتا ہے تو ناظرین سیاست اور اس سے جوڑی کہانیاں اور تازہ ترین معلومات جاننے کے لیے دیکھتے رہیے پاکستان الیکشنز موسیقی